بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک زبردست ریسپیک شیئر کرنے والی ہوں چٹ پٹ پیزا بنائیں گے ہم تندوری پیزا اس کو ہم سمپل طریقے سے بنائیں گے اور بہت لذیذ اور یمی بننے والا ہے آئیں دیکھیں اس میں ہم کیا کیا چیزیں یوز کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں لیں گے یہ میں نے ڈو بنایا ہے یہ میدے اور انڈے اور دودھ سے بنتا ہے اس میں ایسٹ یعنی خمیر بھی میں نے ڈالا ہے اور اس کو ڈو کو ہم ایک کپ میدہ اور ایک انڈا ایسٹ ایک ٹیبل سپون یہ ہم لیں گے اس سے ہم گون لیں گے پانی حضب ضرورت اس میں لیں گے یہ گون کے تقریباً دو تین گھنٹے آپ اس کو رکھ لیں یہ دیکھیں اس سے میں ابھی پیڑا بناوں گی اس سے دو پیزے میں آسانی سے بن جائیں گے اب یہ اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح میں بناوں گی اور اس میں چکن جائے گا آدھا کپ اور یہ تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی زیتون اور یہ ہے مشروم چیز اور یہ ہے پیزا سوس اور یہ ہے چیلی گرین چیلی ہری مرچے یہ ہم ڈالیں گے حضب ضرورت یہ میں نے چکن بنا لیا ہے آپ اس کو ہمیں یہ بند چکن چسٹ لے لے اور اس کو آپ کٹ کر لیں پھر سب سے پہلے اوئل ڈال کے اس میں تک کا مسالہ ڈال دیں تو یہ آسانی سے یہ بن جائے گا جٹ پٹ اس کے بعد پھر آپ دو لے کے جو پیڑا ہم نے بنایا ہے اس کو پیلا کے اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہم لگائیں گے تو آج دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں اس پہ میں یہ پیزا سوس ڈال رہی ہوں سب سے پہلے تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں میں سوس ڈالوں گی پہلا دوں گی ایسے بہت بہت ہی زبردست یمی پیزا آپ کو جٹ پٹ پیار کرنا ہے اگر آپ کو شام کے ٹائم بھوک لگے اور گھر میں کچھ نہیں تو پھر یہ جلدی جلدی بنائیں اپنے لیے مزہ اٹھائیں اس کا اب میں اس پہ چکن ڈال رہی ہیں یمی پیسٹی چکن بنا ہے ہمارے کیمرامین نے ایسے ہی رکا رکا اس کو کھایا ہے میرے دوسرے پیزے کے لیے بچایا ہی نہیں ہے اس نے یہ مشروع ہے اس کو میں نے ایک میں نے کٹ کر دیا تھا اور یہ دوسرا میں کٹ رہی ہوں اس کے بہت سارے پائدے ہیں بچے یہ چیزیں نہیں کھاتے لیکن پیزا میں تھوڑا بہت یہ کھا لیتے ہیں ان کی صحت کے لیے بہت ہی پائدہ مند ہے میں اپنے بچوں کے ٹیس کے حساب سے ڈال رہی ہوں اگر آپ کو یہ زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ اب میں آلیز ڈال رہی ہوں زیتون اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے بہت ہی فائدہ مند غزہ ہیں یہ اگر آپ کو گرین پسند ہے تو آپ گرین آلیز ڈالیں ہمارے بچے بلیک پاتے ہیں تو ہم بلیک ڈال لیتے ہیں یہ گرین چیلی ہے آپ ٹیس کے حساب سے ڈالیں میں تقریبا دو یا تین میں ڈالوں گی اس میں یہ چیز پنیر اس کو میں نے کرش کر دیتا ہے یہ سب سے آخر میں آپ یہ ڈالیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں طبو نبی میں اس کے بہت سارے فائدے ہیں انشاءاللہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا ہوں گی کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں پنیر کے یہ بچے شوک سے کھا لیتے ہیں دودھ نہیں پیتے تو ان بچوں کے لیے جو دودھ نہیں پیتے ان کے لیے بہت ہی زبردست دیش ہے یہ میں نے خالی پتیلہ لیا ہے اس میں میں بناؤں گی اگر کسی کے پاس اون نہیں ہے میرے پاس اون بھی ہے لیکن جن بینوں کے پاس اون نہیں وہ اس پتیلے میں بنائیں ابھی نیچے آپ سٹینڈ رکھ دیں یہ جلے گا نہیں یہ میں تقریبا 35 منز کے لیے رکھ رہی ہوں جب یہ بن جائے گا پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں ہمارا پیزا تیار ہو گیا ہے ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا مزیدار کرنچی بنا ہے آپ بھی بنائیں ایسے اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ